لیکن انہیں ہر اچھی چیز خراب لگتی ہے سرکار کو انہیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے نہیں نہیں یہ غلط بات نہیں ادھر ادھر اتب ردیس میں کیونکہ وہ ساتھی جو کہہ رہے ہیں ادھر اتب ردیس میں گانجہ وہ پکڑا جا رہا ہے اور پتکار ساتھی بھی جانتے ہوں گے آج بھی کئی سی اخوال میں خبر کیا ارے اتبتہ ساتھیوں سوال یہ نہیں ہے کہ گانجہ پکڑا جا رہا ہے سوال یہ کہ گانجہ جا کہاں رہا تھا بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ وکسد بھارت بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ پردھانوں سے پیسہ لے کے وکسد بھارت بنانے ہیں یہ جتنا پرچار ہو رہا ہے یہ سب پردھانوں سے پیسہ لے آ رہا ہے اور اگر وکسد دھارت کا سپنا دیکھا ہے تو بتاؤ ہماری زیادہ آبادی کیسے پیچھے ہیں یہ پی ڈی اے والی آبادی کیسے پیچھے ہیں یہ بنا پی ڈی اے کے ہمارا دیش وکسد نہیں ہو سکتا ہے جو آبادی میں جاتا ہے وہ کیسے پیچھے رہتے ہیں کئی بار ہمارے ساتھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں اس میں ہم نے کہا کوئی ورگ اس میں نہیں چھوڑا ہم نے جس کو شامل نہ کیا ہو پی ڈی اے میں جہاں پچھڑے دلک اگڑے ہیں آدھی آبادی ہے عرصنگ بھائی ہیں ایڈوکیٹ کی ہیں اور ہمارے جو پیڑت اگڑے ہیں وہ بھی اس میں پی ڈی اے میں ہیں بہت سارے ایسے ہمارے پیڑت اگڑے ہیں یاد ہوگا آپ کو جب کانپن میں بلو جر چلا تھا ایک ماں بیٹی کو زندہ جلا دیا تھا اس طرح اور ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ ہم نیائے دلائیں گے آپ ہمارے پریوار کے ہیں ہمارے خاص ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے پوری کی پورے پریوار کو بھروسہ دلائیا لیکن آج اتنے دنوں کے بعد بھی اس پریوار کو نیائے نہیں ملتا ہے کوئی سوکار کرے یا نہ کرے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت سی باتیں سوکار کر سکتے ہیں لیکن وہ گاڑی پلٹنے کی بات ہم لوگ سوکار نہیں کر سکتے ہیں وہ فیک تھا اگر گوگل اتنا چلا لیتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ یا سوشل میڈیا پہ اتنا رہتے ہیں تو جب کبھی کوئی گوگل ارس سے ریکارڈ نکلوائے گا آرکائب سے چیزیں نکلوائے گا تو وہ سچائے بھی بہر آ جائے گی کہ آخر گاڑی کس نے پلٹا ہی پلٹی تھی کہ پلٹا ہی اس لئے بہت سارے سوال ہیں بروشگاری بڑھ رہی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ کو دور سے آئے ہوگے اس لئے رستے میں ملے ہوں گے اس لئے بہت سارے سوال ہیں بہت بڑے سوال ہیں دیش کے سامنے بھی پردیش کے سامنے بھی اس لئے ادوکتہ ساتھی ہم آپ سے مدد اور سیو چاہتے ہیں آپ جائے رکھ لوگ ہیں سمجھ رکھ لوگ ہیں یہ لڑائی بہت لمبی ہے جیسا ہمارے راشتری ہے ادوکتہ سنگ کے ہیں اور انہوں نے کہا لڑائی دو لوگ کی پیچھ میں ہیں ایک لوگ جو بلڈو جر لے کر کے چلنا ہے ایک لوگ جو بابا ساپ یونی بیل جی کا سمجھان لے کر چلنا ہے سمجھان بچے گا تو دیش بچے گا اور یوپی کو بچاؤ گے تو دیش بچے گا یوپی کو اسی ہراؤ گے تو بی جے پی بھی بھاگے گی اور ہمارا دیش بھی بچ جائے گا لوگ سر بھی بچ جائے گا سمجھان بھی بچ جائے گا اس لئے جو مکھ لڑائی ہے وہ یوپی سے ہو کر کے نکلنی ہے جو گڑھ بندن کو لے کر کے باتیں ہیں وہ تو ہم لوگ تیہ کر لیں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کا بھی راستہ نکل آئے گا اب کوئی اس میں ارچن نہیں ہے کہ گڑھ بندر ہوگا کہ نہیں ہو ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں